پیرے ارچے جا میرے جو آپ بیل بجائے کرتے ہیں مجھے بلائے کرتے ہیں تو پانچ بیل بجائے تھے ایک دو تین چار پانچ تو ہم ساری متوجہ رہتے تھے تو پانچ بیل بجائے گئی اور میں چونکہ سویا ہوا تھا تو بیل جیسے آواز آئی تو میں اٹھا جلدی جلدی سے تو انتظار کرنے لگا کہ کتنی بیل بجائے جا رہے ہیں تو پانچ بیل جب بج گیا تو میں سمجھ گیا کہ اب مجھے بلائے جا رہا ہے میں نہ آو دیکھا نہ آو دیکھا اور جلدی جلدی میں حضور کی دروازے میں میں نے کہا رات کی تیس تین بج رہے تھے میں اس پہر کو حضور کو کیا ضرورت پیش آئی ہے تو میں جلدی جلدی اندر چلا گیا جیسے داخل ہوا میرے طرف یک دم یوں نگاہ کرکے مجھے دیکھا خاموش ہو گئی اور پھر مجھے فرمایا لگے باہر نکلو میں پھر باہر نکل آیا پھرٹا موسم تھا سردی تھی میں تھوڑی دیر باہر کڑا رہا میں نے کہا پت نہیں مجھے بلائیا بھی اور پھر فرمایا کہ باہر نکلو پھر سے میں نے کہا میں پھر چلا جاتا ہوں اب میں اس میں بھول گیا کہ میں نے سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں چونکہ آپ مبارکی ایک حیبت تھی آپ کی ایک تھی ہماری اوپر تو پھر میں نے دروازہ کھولا میں اندر گیا جب پاس کھڑا ہوا تو پھر مجھے دیکھا اور پھر فرمائے لگے باہر نکلو جیسے میں باہر نکلا تو مجھے یاد آیا ارے آپ نے تو السلام ہی نہیں کیا بغیر سلام کے اندر گئے پھر میں گئے دروازے کے قریب جب گیا میں نے زور سے کہا السلام علیکم آگے سے آواز ہے وعلیکم السلام آجو پھر دروازہ میں نے کھولا جب اندر داخل ہوا پھر میں نے ایک اور سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں بیٹھ جاؤ لیں تو فرمایا لگی بڑے ہوشیار ہو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ ایک سلام کر کے آئیں گے اگر اس طفعہ بھی ایک سلام کر کے آپ آگئے نا تو پھر بھی میں نے آپ کو نکالنا تھا لیکن آپ ہوشیار ہو آپ کو یاد آیا کہ سلام جو ہے نا وہ ایک سلام جو ہے استیزان کی ہے اجازت لینے کی ہے اور ایک سلام جو ہے نا وہ پھر جب ملاقات ہوتی ہے فرسٹ ملاقات اس میں سلام کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو تبدیل ہو گیا کہہ دروازے کو نوک کرو نہیں یہ استیزان نہیں ہے استیزان یہ ہے کہ آپ پہلے سے ازن لو اور ازن ایسے لیا جاتا ہے کہ آپ ازن کی بجائے یہ کو مجھے اجازت ہے اندر آنے کی لیے اس کی بجائے آپ کہو باہر سے السلام علیکم ورحمت اللہ تو اندر سے اگر آواز آئے کہ واریکم السلام آجو پھر آجو تو مجھے فرمائے لگے شاباش تو تو بڑا ہوشیار ہے استیزان والا سلام بھی اور پھر ملاقات والا سلام بھی یہ دونوں بھی آپ لازمی فرمائے اکثر و بشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے سلام نہیں کیا نا تو ان کو باہر نکال دیتے اب باہر نکلو سنت ادا نہیں کہ سلام کر کے آ جائے کرو